میں اس وقت کھڑا ہوں مینٹ گمری بزار میں اور یہ دیکھیں ساتھ ہی بابا جی یہ دیکھیں بیلیج سٹائل دیکھ پاس انہوں نے لگایا ہوا ہے تو یہ میں نے ایک سپلور کیا ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے اس میں آپ ضرور دیکھیں تو ان کے پاس چلیں میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہنجی بابا جی کیا چالے ٹھیک ٹھاک پچھانے میں دیکھیں ویڈیو باگ گیا ہاں تھی تو چلو پھر دازدیا تھوڑا جاتا ہے ریکل کڑی کڑی شایان دیئے تھے آج یہ خوشت ہے اچھا جی چاٹینی لسی کیا بات ہے جی اور کڑی شایان دیچا ساگ جی اس وقت ساگ نہیں تھا جب میں لاسٹ ٹیم آیا تھا تو اب یہ ایڈ ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ساگ کا سیزن ہے اس وجہ سے اور آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ویسن بالی روٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ مکھان ہے مکھان دکھائیں چاچا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالٹی جو ہے وہ بھری ہے یہ ہے مکھان گائز آج ہم آئے تھے تھوڑا سا لیٹ تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جس ٹائم میں آیا ہوں تو بہت سے بھائی مارے واپس جا رہے ہیں تو ابھی کافی لوگ چلے گئے ہیں لیکن میں ابھی ستیل جو ہے وہ واک کر رہا ہوں اور اب سوچ رہوں کہ رننگ کروں گا موسیقی موسیقی تو ٹائم ہی نکل پا رہا اور ویٹ بہت زیادہ بڑھا تھا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پرشان تھا کیونکہ آج کلدرہ آفیس میں بیزی ہوں اور پہلے جیم کرتا تھا جب کوویڈ سے پہلے پروپر اس کے بعد ایسا جیم چھوٹا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ عرش بھی آیا ہوا تو عرش کو میں نے اٹھایا ہوا ہے شہر اچھا بانگاری لے سوڑے کے سامس تو گائید یہ جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی دیسی بریک فاسٹ تو وہ مجھے اور عرش کو بہت زیادہ اچھا لگا تو وہ عرش بلکہ مجھے بول رہا تھا کہ ایسا بریک فاسٹ جو ہے نا ابھی ویلجیز میں بھی نہیں ملتا ویلجیز میں بھی لوگ جو نا بریڈ اور جو نا وہ ایک وکارہ کھا رہے ہیں لوگ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو وہ بریک فاسٹ ہے اور بہت ہی زبردست ویڈیو بنی ہے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اور اوپر آپ کو آئی بٹن پر بھی اس کا لنک آ رہا ہوگا تو گائیز ابھی کرتے ہیں واک اور اس کے بعد ہم جائیں گے گھنٹہ گرچونگ آپ کو دکھائیں گے کہ گھنٹہ گرچونگ اس وقت جو ہے صبح کے ٹائم کیسے ماشاءاللہ لگتا ہے کیونکہ تقریباً دس گیارہ بجے وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے ہر بیزی لائف ہے تو ہر بزار میں بائیک اور جو ہےنا گاڑی لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو صبح کا ٹائم ماشاءاللہ بہت ہی وہاں پر مزا آتا ہے اکثر ہم جاتے ہیں تو بلکل ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بلکل ہر بزار جو ہےنا وہ خالی ہوتا ہے تو چلیں اب ہم کرتے ہیں واک اور آج کے دن کی ساری روٹین آپ سے شیئر کرتے ہیں تمہارے ساتھ رہے گا ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے گائز یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ٹریک ہے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح ہو کر اور وہ دیکھیں وہاں سے اس طرح یہ ٹریک واپس آ رہا ہے تو ہم اس ٹریک پر لگائیں گے چھے سے سات چکر تو آج سا ایسا انشاءاللہ در روٹین بڑھائیں گے گائز ہم نے اپنے فور راؤنڈ جو ہےنا وہ کمپلیٹ کر لی ہیں تو آج کے دن جو سوچا ہے کہ دو راؤنڈ اب یورک لگانے ہیں تو ابھی جو ہے وہ واک کی ہے تو ابھی رننگ کرتے ہیں تو گائز اپنے آپ کو پیشنیٹ کرنا بہت بھی مشکل چیز ہے انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو ایسا کروں گا ایسی روٹین بڑھوں گا تو میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹیک کرتے ہیں تو زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے جس میں میں بھی ہوں کافی میں نے سوچا ہے کافی سوچا کہ یار آج سے میں رننگ سٹارٹ کرتا ہوں کال سے رننگ سٹارٹ کرتا ہوں تو اب میں رننگ تو ماشاءاللہ آج تو میں آگیا ہوں لیکن یہ کہ اس چیز کو کنٹینیوزلی جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنا یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ہوتا ہے کہ اس کو بہت کم جو ہے نا ایسے ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کیونکہ میں نے اپنا بیٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے کیونکہ جب میں جیم کرتا تھا تو میں نے اپنے بیٹ کو سیمٹی کیجی کے اوپر رکھا ہوا تھا تو میں ایک پکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی جو میرا بیٹ ہے نا گائز وہ ایٹی فائی ہو گیا ہے ایٹی فائی یا ایٹی سیمن ہو گیا ہے میں نے لازٹ ٹائم جو ہے نا وہ بیٹ چیک کیا تھا تو اس کو دوبارہ پیچھے لے کر آنا ہے انشاءاللہ لیکن وہی بات میں کر رہا ہوں کہ اس چیز کو پیچھے لانے کے لیے مجھے جو ہے نا بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی یہ دیکھیں گائز صبح صبح جو ہے نا شبلم پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہاتھ گیلا ہو گیا ہے سورج بھی کافی اوپر آ گیا ہے تو میرے خیال سے ہمیں اپنے راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے چاہیے اوکی آجیں گائز آج ہم آئے تھے تھوڑا سا لیٹ تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جس ٹائم میں آیا ہوں نا تو بہت سے بھائی مارے واپس جا رہے ہیں تو ابھی کافی لوگ چلے گئے ہیں لیکن میں ابھی سٹیل جو ہے نا وہ واک کر رہا ہوں اور اب سوچ رہا ہوں کہ رننگ کروں گا تو کل تو انشاءاللہ زیادہ زیادہ چلدی آئیں گے تو بس آپ اپنے یہ لاس جو راؤنڈ ہے اس کو کپلیٹ کرتے ہیں تو نیچ ٹاپ آپ کو ملتے ہیں گھنٹا گر چونگ کلاؤک ٹاور فیصلہ بار یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گھنٹا گر چونگ اور یہ وہ بھائی کھڑے ہیں سارے جنہوں کا مزدور بھائی ہیں تو یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو لے کر جاتے ہیں کام کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ میں کچاری بزار کے پاس کھڑا ہوں یہ کچاری بزار ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت صبح کے وقت ملکل رش نہیں ہے تو کچاری بزار جو جانا جاتا ہے نا وہ یہاں پر موبائل مارکیٹ ہے یہ ساری تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اور کچاری بزار میں جو ہے نا وہ بہت ہی مشہور جنگیر مرک پلاو والے ہیں وہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ویڈیو آئے گی تو میں نے ان کا ماشاءاللہ مرک پلاو کھایا ہوا ہے تو بہت یہ فیمس فور پوائنٹ ہے یہ ساری پارکنگ ہے یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ بورڈ تو یہ دیکھیں جہاں پر میں اس وقت جا رہا ہوں نا یہاں تک بائکس آئیں گی یہاں تک یہاں تک بائکس آئیں گی یہ دیکھیں ساری موبائل شاپس ہیں یہ دیکھیں یہ جس روڈ بچے گا جہاں سے لوگ گزریں گے بائک پر اور کار پر ویسے بھی اور یہ دیکھیں میں دوبارہ پھر گھنٹہ گرچوں کی طرف جا رہا ہوں ارش کو کافی بھوگ لگی ہے میں بیزی ہو گیا تھا توڑا تھا آپ کو گھنٹہ گر دکھانے میں اور ارش مجھے بھوگ رہا ہے کہ چلو یار آپ چلتے ہیں اور بریک فانس کرتے ہیں تو گائز آپ کو ملتے ہیں اس پور پوائنٹ پر جہاں پر ویلچ اور دیسی جو ہے نا وہ آپ کو بریک فانس ملے گا جو بیٹھ چکا ہوں تو ابھی ہم جاتنی کے پور پھولیں جو جو ادا کرتے ہیں جو جو مکھن کے ساتھ شکر جو مکھن کے ساتھ شکر مکھن میں بہتا ہوں مکھن میں بہتا ہوں مکھن میں بہتا ہوں توہر آپ کو دیکھاتے ہیں چاٹی کی لسیدیں یہ دیکھیں آپ کو دیکھتے ہیں یہ مکھن بہتا ہے یہ مکھن کے ساتھ شکر ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مزید مزید مشغل مزید پر ویڈیو بنا کر گیا تھا تو میں نے اتنا مجھے مزا آیا نا میں نے سوچا تھا کہ میں کسی دن پھیل رہا ہوں گا اور انشاءاللہ کہا یہاں پر مجھے ناشتہ کرنا تو یہ بابا جی کے پاس آپ کو نور آئے ان کا اخلاف بہت زیادہ اچھا ہے ماشاءاللہ اور سب سے جو بڑی بات ہے صفائی بہت زیادہ ہے تو میں ان چیزوں کو بہت زیادہ نوٹس کرتا ہوں اور صفائی بساند انسان ہونا چاہیے تو آپ یہاں پر بیٹھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ماشاءاللہ صفائی ہے بہت ہی میں اس وقت انچوائے کر رہا ہوں اور یہ ہے میری دوسری لسی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کتنا یہ زبردست ماشاءاللہ ناشتہ ہے اور ویلج ناشتہ ہے جس کم دیسی ناشتہ بہت ہے مزدہ آ گیا تو اب ہمیں اس ویڈیو کو کرتا ہوں گا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسرائب کر دیجئے گا میں آپ کے لئے ایسے اور انٹرسین ویڈیو سے لگ آتا رہوں گا اپنا بہت بہت خیار رکھیں میں جب ہمیں یا رکھیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں بلوکٹ آو اور یہ ہے بابا جی درہ رہی رہنگا